پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر آٹھ مجھ پر کیا بیتی اس کا دوسرا حصہ جس کا پہلا حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے اب اسی کے آگے ہم شروع کرتے ہیں جو اپنے موت کے سفر کو بیان کر رہا ہے وہ آگے کیا بیان کرتا ہے مجھے مسجد لے جایا گیا وہاں لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا تو مجھے شدید خواہش ہوئی کہ میں بھی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں میں نے سوچا کتنی خوش قسمت ہیں یہ لوگ کی نیکیہ کمہ رہے ہیں جبکہ میرا عمال نامہ بند ہو گیا ہے یعنی میری موت ہو گئی ہے تو میرا عمال نامہ بند ہو گیا ہے اور یہ زندہ ہیں تو کتنی خوش قسمت ہیں کہ نماز پڑھا رہے ہیں اور نیکیہ کمہ رہے ہیں یعنی اسے احساس کب ہوا جب اس کی موت ہو گئی ہے نماز ختم ہوئی تو موزین نے اعلان کیا نماز جنازہ ادا کی جائے گی امام صاحب میرے قریب آئے اور نماز جنازہ شروع کی پھر جب نماز ختم ہوئی تو مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے گئے کہاں لے گئے قبرستان کی طرف راستے میں کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور کچھ رو رہے تھے میں حیران و پریشان تھا کہ نہ معلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے اپنے تمام گناہ یاد آ رہے تھے جو میں نے اپنی زندگی میں کیے تھے یعنی اس وقت مجھے کیا یاد آ رہے تھے سب گناہ یاد آ رہے تھے میں نے کیا کیا کر ڈالا ہے اس دنیا میں الغرز قبرستان پہنچا کر مجھے کاندھوں سے اتارا گیا مجھے قبر میں روح اور جسم کے ساتھ اتارا گیا لیکن انہیں صرف میرا جسم نظر آ رہا تھا میری روح نظر نہیں آ رہی تھی اس کے بعد لہت کو بند کرنا شروع کر دیا یعنی قبر کو بند کرنا شروع کر دیا میرا دل چاہا کہ چیخ چیخ کہہ دوں کہ مجھے یہاں نہ چھوڑے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا لیکن میں بول نہیں سکتا تھا یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو وہ کچھ بول نہیں سکتا صرف سن سکتا ہے محسوس کر سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا الغرز مٹی ڈالنی شروع ہوئی اور قبر میں گھپ اندھیرہ چھا گیا گھپ یعنی بہت زیادہ اندھیرہ چھا گیا لوگوں کی آوازیں بند ہوتی چلی گئیں لیکن میں ان کے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا یعنی جب لوگ دور جانے لگے تو مجھے ان کی آوازیں دیرے دیرے کم سنائی دینے لگی اور ان کی قدموں کی آواز دیرے دیرے بند ہو گئی ان میں سے جو کوئی میرے لئے دعا کرتا تو اس سے مجھے سکون مل جاتا اچانک قبر مجھ پر تنگ ہو گئی اور ایسا لگا کہ میرے جسم کو کچل دے گی لیکن پھر وہ دوبارہ اصلی حالت پر آ گئی اس کے بعد میں نے ایک طرف دیکھنے کی کوشش کی کہ اچانک دو حیبتناک فرشتے نہ ظاہر ہوئے کیسے حیبتناک جن کے بڑے بڑے کالے رنگ اور نیلی آنکھیں تھیں ان کی آنکھوں میں بجلی جیسی چمک تھی کیسی چمک تھی بجلی جیسی اور ان کے ہاتھ میں ایسے گرز تھے جسے اگر پہاڑ پر مارے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا من رب کا تمہارا رب کون ہے میں نے جلدی سے کہا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے جواب دیتے وقت مجھ پر کیا ہوئی کپ کپی تاری تھی اس لئے میں نے اس لئے نہیں کہ مجھے جواب میں کوئی شک تھا بلکہ ان کے رعب کی وجہ سے یعنی وہ اتنے حیبتناک تھے کہ ان کو دیکھ کر مجھ پر کیا آگئی کپ کپی تاری ہوگئی پھر اس نے مزید دو سوال کیے کہ تمہارے نبی کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے الحمدللہ میں نے ان کے دونوں سوالوں کے ٹھیک جواب دے دیئے انہوں نے کہا اب تم قبر کے عذاب سے بچ گئے میں نے پوچھا کیا تم منکر نکیر ہو وہ بولے اگر تم صحیح جواب نہ دیتے تو ہم تمہیں اس گرز سے اتنا مارتے کہ تمہاری چیخیں نکل جاتی ہیں اگر جنہوں انس یعنی جنات اور انسان دونوں اسے سن لیں یعنی اس کی چیخوں کو سن لیں تو بے خوش ہو جائیں کیا اس کی اتنی خطرناک چیخیں نکلیں گی اس اوزار سے مار کھانے کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس مضیبت سے کیا کیا بچا لیا وہ چلے گئے اور ان کے جانے سے مجھے قدر اتمنان حاصل ہوا یعنی مجھے ایسا لگا کہ میرے سر سے مصیبت ٹل گئی کچھ دیر بعد مجھے سخت گرمی محسوس ہوئی اور مجھے لگا کہ جہنم سے کوئی کھڑکی کھولی گئی ہو اتنے میں دو اور فرشتے نمودار ہوئے اور کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں اور قبر میں تمہارے آمال تمہارے سامنے پیش کرنے آئے ہیں تاکہ قبر میں قیامت تک تمہیں اپنی نیکیوں کا جب بدنا ملنا چاہیے وہ مل جائے میں نے کہا اللہ کی خسم جس عذیت سے میں دوچان ہوں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے پوچھا کیا میں اہل جنت میں سے ہوں یا اتنی تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی میرے جہنم جانے کا اندیشہ ہے یعنی میں نے دنیا میں جس طرح کے بھی مسیبت پریشانی یہ سب برداشت کی ہیں ان کے باوجود بھی کیا میں جہنم میں ہی جاؤں گا مجھے جنت نہیں ملے گی انہوں نے کہا تم ایک مسلمان ہو اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو جنت جانے کا علم اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا یعنی ان فرشتوں نے کہا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ تم جنت جاؤ گے یا جہنم جاؤ گے اس کا علم تو صرف صرف اللہ کو ہے اگر تم جہنم چلے بھی گئے تو وہاں ہمیشہ نہیں رہو گے یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے کہا اگر اللہ نے مجھے دوزک بیج دیا تو پتہ نہیں میں وہاں کتنے عرصے رہوں گا یعنی پتہ نہیں میں وہاں کتنے سال رہوں گا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کیونکہ وہ بہت کریم ہے وہ بہت رحیم ہے اور اب ہم تمہارے عامال پیش کر رہے ہیں تمہارے بلوت کے وقت سے یعنی جب سے تم بالک ہوئے ہو یعنی جب سے تم بڑے ہوئے ہو حادثے کے وقت تک کے یعنی جب تک تمہاری موت نہیں ہوئی اس وقت تک کہ عامال تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ سب سے پہلے ہم نماز سے شروع کرتے ہیں کیونکہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے یعنی ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ظاہری طور سے کونسی چیز ہے نماز ہے لیکن فلحال تمہارے سارے عامال کیا ہیں معلق ہیں لٹکے ہوئے ہیں میں نے حیرانی سے پوچھا آخر میرے عامال معلق کیوں ہیں اس وقت جو میں اپنے جسم اتنی گرمی محسوس کر رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا اس کی وجہ تمہارے اوپر قرض ہے جو تم نے مرنے سے پہلے عادہ نہیں کیا میں رو پڑا اور پوچھا وہ کیسے اور یہ جو میرے عامال معلق ہیں کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے میرا سوال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میری قبر میں اچانک روشنی آ گئی اور ایک خوشبو پھیل گئی ایسی خوشبو کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوں گی اس روشنی سے آواز آئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا میں سور ملک ہوں میں اس لئے آئی ہوں کہ اللہ سے تمہارے لئے مدد طلب کروں کیونکہ تم نے میری حفاظت کی تھی یعنی مجھے پابندی سے پڑا تھا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جب کوئی سور ملک پڑھے گا قبل میں وہ اس کی اس کے لئے نجات کا ذریعہ ہوگی یعنی اس کے بچاؤ کا ذریعہ ہوگی